تقوی 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 اس پر ان کا امیر المومنین اگر کسی شخص کو کسی خاردار جنگل میں سے گزرنا پڑے اوپر جھاڑیاں ہیں کانٹو دار ہیں درخت ہیں نیچے لبی لبی غاس ہے کوئی پکڈنڈی بھی بنی ہوئی نہیں ہے جو راستہ مظل آرہا ہے کیا پتہ کہیں غاس کے اندر کوئی سامپ کنلی ماری بیٹھا اور آپ کا پاہ اس پر پڑ جائے اور آپ کو معلوم ہے امیزن کا تاس اور کانگو کا تاس جو ہے یہ جو دنیا میں جو سب سے زیادہ گھنے جنگل ہیں افریقہ میں اور ایک ساؤت امریکم ان میں تو سامپ اوپر سے بھی لٹکے ہوئے ہو تو درختوں سے شاخت سے لٹکے ہوئے ہوئے ہیں اب کسی کو گزرنا ہو تو کس طرح پھونک پھونک کر قدم رکھے دیکھ دیکھ کر چوکرنا ہو کر اچھی طرح احتیاط سنے یہ درحقیقت تقوی ہے بچنا کہیں میرے کپڑے کی سکانٹوں میں علج نہ جائیں کہیں میرا پاؤں کسی موزی جانور کے اوپر نہ آ جائیں کہیں میرا پاؤں کسی موزی جانور کے بل یا بھٹ میں نہ پڑ جائیں اب اس طریقے سے پھونک پھونکا جس کو ہم کہتے ہیں محابنہ میں پھونک پھونکا قدم رکھنا اور پوری طرح چوکرس اور چوکرنے ہو کر راستہ تھیہ کرنا یہ تقوی ہے اس پہلو سے درحقیقت یہ زندگی جو ہے یہ بھی ایک سفر ہے جس کے لئے حدیث ہے حضور کی کن فی الدنیا کا انک غریب و عابر و سمیل دنیا میں ایسے رہو جیسے کہ تم اجنبی ہوگئے یہ بہت قابل غور ہے معاملہ اصل میں ہم دیکھتے ہیں عام لوگوں کی دلچسمیاں کیا ہیں عام لوگ کدھر بھاگ رہے ہیں کدھر دوڑ رہے ہیں سب کو دنیا کی پڑی ہوئی ہے بہتر سے بہتر مکان عالی شان سے عالی شان محل نئی سے نئی کار آلہ سے آلہ کار اس میں ایک آدمی جو ہے جو حق پر چلنے والا ہو اور جس نے اپنے آپ کو دین کے لئے وقف کر دیا وہ اپنے آپ کو اجنبی پائے گا میری سوچ اور ہے ان کی اور انہیں دنیا کسی اور چیز کی ہے مجھے فکر کوئی اور جامل کی رہے ہیں تو آج نبی وہ اپنے آپ کو اس ماحول میں اجگہ بھی پائے کن فی الدنیا کانگنہ کا غریب او عابر و سبیل یہ ایسے رہو جیسے کہ راستہ گزرنے والا رہوتا ہے اسے راستے سے کوئی پیار نہیں ہوتا اصل میں تو منزل ہے جہاں پہنچنا ہے اسے راستہ اس منزل تک پہنچانے کا ذریعہ ہے یہی وجہ ہے کہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم مالی ولی دنیا مجھے تمہاری دنیا سے کیا سرکار میری مثال تو اس مسافر کسی ہے سوار جو تھوڑی دیر کے لیے رکتا ہے کسی درخت کے سائے میں سستانے کے لیے تھوڑا سا آرام کرنے کے لیے پھر وہ چھوڑتا اس کو اپنے راستہ لیتا یہ اس کا ٹھکانا تو نہیں ہے یہ اس کی منزل تو نہیں ہے یہ اس کا گھر تو نہیں ہے یہاں اسے رہنا تو نہیں ہے تو ٹھیک ہے دنیا کا درخت کا ایک سائے تم پر بھی چھت کا ایک سائے ہو جائے بہت غنیمت ہے غنیمت سمجھو کہ سائے ہے لیکن یہ ہے کہ آل شاہر محلوں کے آرزوں میں دنیا نماغ سے نکال دو دنیا کی چیزوں کی طلب جو ہے وہ دل سے نکال دو باہر کر دو جس کو کہتے ہیں کہ یہ جیسے ہے جیسے کہ سمندر میں کشتی جا رہی ہے سمندر کشتی چل رہی ہے پانی پر لیکن اگر یہ پانی آ گیا کشتی میں تو گھ جائے گی لہٰذا دنیا میں رہو یہ سمندر ہے جس میں تمہاری کشتی چلنی ہے لیکن اس پانی کو دل میں مت آنے دیں اس کی محبت اس کی آرزو اس کی طبنہ یہ دل میں آئے گی موسیقی 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 موسیقی